ماہِ رمضان و مبارک کے ابتدا سے ہی ہمارا صراط و جنان کا بیان جاری ہے مبارکہِ خداوندی میں سب سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کیا جائے کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کھڑا ہو جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے مدد سے مراد حقیقی مدد ہے رہا اللہ عز وجلہ کے بندوں سے مدد مانگنا وہ محض باستا ہے فیضہِ الہی سمجھ کر ہے اگر آیتِ کریمہ سے صرف یہی معنیہ لیے جائیں کہ غیرِ خدا سے کسی بھی قسم کی مدد مانگنا شرک ہے تو پھر دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا نماز کے بعد حمد السنہ الدروش شریف پرنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا فیضانِ رمضان کی خصوصی نشیات میں دیکھئے سلسلہ سراط الجنان ہفتہ تابت بعد نماز مغرب مدنی چینل پر مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزا جل